اسلام علیکم and welcome back to my channel اور آج ہے ہمارا کرنٹین کا سیکنڈ ڈے تو ابھی بچے جو ہے تو ناشتہ کر رہے ہیں آج کے سمٹمز اور حالات تھوڑی سے ڈیفرنٹ ہیں طبیعت تھوڑی زیادہ خراب ہو رہی ہے میری آواز سے بھی آپ کو پتا چل رہا ہوگا خیر آواز تو میرے تقریباً دوسرا ہفتہ ہے کہ بہت ہی خراب ہے اور ابھی بچے ناشتہ کر رہے ہیں کل سے آج دیکھا جائے تو سمٹمز زیادہ بڑھ گئے ہیں اسپیشلی میرے یہ ابھی آنابیا دیت پی رہی ہے اس کے بعد جو ہے تو آدم دودھ پیے گا تاکرن کا ناشتہ ختم ہو جائے ہمیشہ سے ان دونوں کا کمپیٹیشن ہوتا ہے کہ بھئی کون جلدی پہلے ختم کرے گا تو وہ فسٹ ہوگا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ جیت لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آنابیا نے جلدی پی لیا تھا تو اس کا بھی بہت زیادہ جلدی والا ہے تو خیر ابھی ہم تھوڑی دیر میں میں اور آنابیا گھر پر ٹیسٹ کرنے والے ہیں کیونکہ کل جب میں نے ٹیسٹ کیا تو میرا کل سے پوزیٹیف ہے میں زین کو کھلا دوں تو اس کے بعد ٹیسٹ کرتے ہیں تو میں نے جب گھر پر کیا تو بلکل ہی لائٹ سی لائن تھی اس سے پہلے میرا نیگیٹیف آ رہا تھا تو خیر ابھی ہم گھر پر کریں گے اگر گھر پر پوزیٹیف آتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم پی سی آر کرنے جائیں گے اور یہ بھی آنابیا کر رہے ہیں یہ ساتھ میں میں بھی کر رہی ہوں کیونکہ یہ سکول میں ہر روز ہی کر رہے ہوتے ہیں یہ ٹیسٹ تو ان کو زیادہ تر پتا ہے تھوڑے سے یہ جو کٹ ہے وہ تھوڑے سے چینج ہوتے ہیں واقعی جو ہے تو یہ خود سے ہی کرتے ہیں تو ابھی ہم نے وہ ٹیسٹ سینٹر جو ہے نا وہاں پر بھی کال کیے تو انہیں کہا ہے کہ اگر گھر پر پوزیٹیف آتا ہے تو آپ یہاں پر آئیں گے ہم آپ کا آشنل ٹیسٹ یا بیوگر ٹیسٹ دونوں اس کو بولتے ہیں وہ آپ کا دوبارہ سے کریں گے اگر وہ پوزیٹیف آتا ہے تو اس کے بعد پی سی آر کریں گے کیونکہ پی سی آر جو ہے تو کسٹ نلوز نہیں ہوتا فری نہیں ہوتا اگر آپ خود سے کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ کا ٹیسٹ پوزیٹیف ہے وہاں پر سینٹر سے تب جو ہے تو وہ فری آف کسٹ ہوتا ہے تو ابھی یہ ہم گھر پر کریں گے اگر یہ پر پوزیٹیف ہوتا ہے تب اس کے بعد ہی ہم جائیں گے اور یہ جو ہے تو ابھی انعابیہ کر رہی ہے اور اس کے بعد اس میں ہارڈلی جو ہے تو چار پانچ منٹ میں ہی ریزلٹ آ جاتا ہے اس پر لکھا ہوتا ہے پندرہ سے بیس منٹ لیکن بہت جلدی ریزلٹ آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم جائیں گے آج کا سیمٹمز میرے بہت زیادہ ہیں مجھے لائٹ فیور بھی ہو رہا ہے میرے سر میں بہت زیادہ درد ہے میری ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے مطلب اس سے پہلے یہ والے سیمٹمز میرے نہیں تھے میرا گلب بہت خراب تھا لیکن مجھے مطلب اس طرح نہیں تھا کہ میں ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے یا پھر یوں نو تھوڑا سا مجھے بھاری بھاری لگ رہا ہے اس طرح سے جیسے سانس لینے میرا تو آج مجھے وہ والی فیلنگ آ رہی ہے which is not good at all لیکن I hope ہم positive رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ صحیح رہے گا اور یہ جو ہے تو ہمارا ٹیسٹ ہو چکا ہے اور ہم بیٹ کرتے ہیں ایک پانچ منٹ تک اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں اگر پوزیٹیف ہوتا ہے تب ہم جاتے ہیں سینٹر اور یہ میرا اور انابیا دونوں کا ہی ٹیسٹ جو ہے تو پوزیٹیف آ گیا تھا تو ابھی ہم ٹیسٹ سینٹر آ گئے تھے ہم نے وہاں پر ٹیسٹ کر لیا ہے جس میں تقریبا پندرہ منٹ میں ہمیں ایمیل آ جائے گی کہ یہاں پر یہ والا ٹیسٹ پوزیٹیف ہے کہ نیگیٹیف ہے وچہ انہوں کے پوزیٹیف ہی ہے کیونکہ گھر میں رو دفعہ پوزیٹیف آ چکا ہے تو ابھی جب میں نے میل چیک کی تو پوزیٹیف ہے میرا بھی میری بیٹی کا بھی تو ابھی ہم جا رہے ہیں دوبارہ سے اور وہاں پر جا کر ہم پی سی آر ٹیسٹ کریں گے پی سی آر ٹیسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے گلے اور نوز دونوں سے ہی مطلب آپ اس کو کرتے ہیں تو ابھی یہ ہم آگئے ہوں اور پی سی آر ٹیسٹ کرتے ہیں پی سی آر اس لئے بھی ضروری ہے کیونکہ اب یہاں پر جیسے جرمنی میں ویکسنیشن کے بعد آپ کو بوسٹر لگانا ہوتا ہے تو اگر اگر آپ کو کرونا پوزیٹیف تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہوتی تو خیر ابھی ہم نے یہ اپنا پی سی آر ٹیسٹ کر لیا اور ابھی ہم گھر جائیں گے گھر جا کے یہ دیکھیں میں کھانا بنا رہی ہوں میں یہاں پر اگر کو کرونا ہے جو بھی ہے آپ کے وہ سارے کام خود ہی کرنے پڑتے ہیں فیلال ابھی مجھ سے ہو رہا ہے تو میں نے کہا چلو کچھ بنا لیتے ہیں یہ بھلیا لے کے آئے تھے میرے ہزبن فریش پڑی ہوئی تھی فریش میں تو میں نے کہا چلو آج یہ ہی بنا لوں کوئی اتنا خاص موڈ میرا ہو نہیں رہا کہ میں بہت زیادہ بڑے پیار سے بنا ہوں یا بہت زیادہ اس کو ٹائم دوں وہ نہیں ہو رہا لیکن میں صرف بنا رہی ہوں کیونکہ یہ میرے ہزبن کو پسند ہے تو میں نے کہا چلو لاؤ یہ آج یہ بنا دیتی ہوں کیونکہ کھانے کا اتنا دل نہیں چاہ رہا کسی کا بھی گھر پر میرا بھی نہیں چاہ رہا میرے ہزبن کا نہیں چاہ رہا میرے ایک فرنڈ بول دی تھی کہ دل نہ بھی چاہے تو ضرور کھانا اس کو گھرونہ ہو چکا تھا پاکستان میں تو وہی کہہ رہی تھی کہ وہ زیادہ ویکنس ہو جاتی ہے تو وہ کوشش کرنی ہے کہ کھانے کا بہت خیال رکھو تو ہم کوشش کرنی ہوں کہ کھائیں لیکن دل نہیں چاہ رہا اسی جس کی بڑی کھانے کو بڑی دل نہیں چاہ رہا یہ تو میں اپنے ہاتھ بل کے لیے بنا رہی ہوں کیونکہ ان کو بہت پسند ہے ویسے تو میں اس کو کسی گوشن پکاتی ہوں لیکن وہی جیسے میں نے کہا کہ بس یہ ایک جلی سے بنانے والا ہے کوئی دل نہیں چاہ رہا تھا کچھ خاص کرنے کو تو میں نے کہا چلو بھئی آج سلپنسی کی بھنیا ہی بنا دی چاہے کرونا چلو رہا میں تو خیل یہ بنا رہے ہیں تو اس کے بعد دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہوتا ہے آدم کو ایس یوچول نہیں کھانا تھا اور اس کو پیزا کھانا تھا تو اس کے لیے میں نے پیزا بنا لیا ہے آنابی آبی جو ہے تو کاری صاحب سے پڑھ رہی تھی تو وہ آ کے پھر اس کے بعد انشاءاللہ کھائے گی اور آدم کو یہ دیکھیں اس کو اتنا کوئی کھتزا پسند ہے اس کے اوپر سپیچلی ہم اور زیادہ چیز ٹھال دیتے ہیں اور میرے ہزبن جو ہے تو کرکٹ دیکھ رہے ہیں کیونکہ آج کل پی سی ایل چل رہا ہے پی ایس ایل ہے ہاں سوری پی ایس ایل چل رہا ہے تو آج شاور زمین کا میش تھا بہت ہی فضول والا کھیل ہے میرے ہزبن تو سالہ ٹائب کومیٹری کر رہے ہیں اس نے ایسا کیا اس نے ویسا کیا تو خیر ان کا پھر بھی اچھا ہے کہ وہ کرکٹ دیکھ لیتے ہیں ہم واک کے لئے برکور بھی نہیں جا سکتے باہر میں ہزب کہہ رہی تھی کہ ہم واک کے لئے نکلیں گے پر اس نوٹ آلاوٹ ہم گھر سے باہر نہیں جا سکتے اور یہ بھی جو ہے تو بچے تھوڑا سا ٹی وی دیکھ رہے ہیں زین بھی دیکھ رہا ہے ہم اس پر موبائل میں لگے ہمیں اور بچے جو ہے تھوڑا ٹی وی دیکھ رہے ہیں کیونکہ بہر ہو جاتے ہیں نہ پول ٹائم آپ ٹی وی دیکھ سکتے ہوں پول ٹائم آپ کھیل نہیں سکتے ہیں ایکٹیویٹیز نہیں ہو پاتی اپنی بھی طبیعت اگر ٹھیک نہ ہو تو واقعی نہیں ہو سکتا لیکن چلو یہ ہمارا ڈے ٹو ہے ہوفلی یہ دس بارہ دن انشاءاللہ انشاءاللہ جلی سے گزر جائیں گے اور یہ بچوں نے ٹی وی دیکھ لیا اس کے بعد جو ہے تو اب یہ کھیل رہے ہیں اب یہ زین اس کے اندر ایک سائیڈ سے نکلتا ہے کبھی دوسرے سائیڈ سے آ جاتا ہے تو بس بچے یہی ہے نا کہ تنگ بھی آ جاتے ہیں اتنے بڑے گھر تو یہاں ہوتے نہیں ہیں تو یہ ان کے لئے بہر بھی جاڑا ٹاف ہو جاتا ہے ابھی تطب بچے صحیح ہیں مطلب اتنا زیادہ کوئی تنگ نہیں ہوئے جتنا بندہ بولے کے مطلب لفترلی کے بعد کچھ ہو جائے گا لیکن یہ ایک ہفت سے خیرک ہو گی ہے بہاری ہیں کہ ہفت سے زیادہ ہو گے تو خیر صحیح ہیں ابھی تک صحیح جا رہے ہیں انشاءاللہ یہ تفول ہے ٹائم گوزر چاہے گا انشاءاللہ یہ اپنے بچے ماشاءاللہ سے ناویا کر کیا رہی تھی سیریس لیلہ اور یہ ابھی جو ہے دو آدم اور زین دونوں کھیل رہے ہیں آدم اس کو تنگ بھی کر جائے لیکن زین کو بھی اس کے وضائے چہر نہیں آتا اور یہ ابھی سونے کا ٹائم ہے تو سونے سے پہلے ہمیشہ ہی میرے حسن بین کو سٹوری سوناتے ہیں اس کے بغیرے تو یہ سوتے ہی نہیں ہیں تو یہ آج کا ہمارا ڈیٹو تھا پرنٹائن سیکنڈ ڈی اور مجھے ضرور اور ہمیں یاد رکھیں میرے بیچوں کو میرے حسن بین کو انشاءاللہ سب جلدی سے ٹھیک ہو جائیں اور انشاءاللہ کلی دھر ٹی کے ساتھ دوبارہ سے ہوں گی دیکھ کے ہمیں بہت سا فیال رکھیں اور ٹی ٹی کے ساتھ اللہ حافظ